بسم اللہ الرحمن الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسول الكریم و على اہل بیتی طیبین الطاحرین اما بعد اس مختصر سے گفتگو کے لیے جو موضوع مشخص کیا گیا ہے سیدے کائنات کی عبادی حیثیت ایک بڑا وسیح موضوع ہے جس کے ذہل میں اس مختصر سے وقت میں گفتگو کرنی ہے واقعا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنی بڑی ذات کے حوالے سے اس مختصر سے وقت میں کیا کہا جائے کیا پڑھا جائے کیا سمجھا جائے چونکہ ظاہر سے بات ہے اس وجود زیجود کے عبادی حیثیت کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے کہ جو سرابہ عبادت پروردگار ہے سیدے کائنات جن کی مکمل زندگی از ابتداتہ انتہا صرف اور صرف عبادت پروردگار کے لیے جہاں سے کوئی انسان یہ شائبہ بھی نہیں کر سکتا اور یہ سوچ بھی نہیں سکتا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی ایک لمحہ بی بی اے دو عالم کا پروردگار عالم سے منقطع رہا ہو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے اب آپ سوچیں کہ ایسی زندگی ایسی وجود ایسی ہستی کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہو اور وہ بھی مختصر سے وقت میں تو بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے بہرحال دو شہدادی کے وجود کے دو حصے کیایا سکتے ہیں شہدادی کی ہستی کو شہدادی کی عبادی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا سکتا ہے پہلا وہ ملکوتی حصہ جس کا تذکرہ روایات میں ہوا ہے خود رسول اسلام سے مروی ہے خود حدیثیں موجود ہیں کہ جو بناوٹ ہے نور سیدہ کی وہ کیا ہے اور جو خاکی پیکر میں آئی ہیں جنہوں نے اٹھارہ سال اپنے زندگی اس خاکی پیکر بھی اس دنیا میں گزارے ہیں اس کو دیکھا جائے تو وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ جب ہم نور فاطمہ کے سلسلے میں روح سیدہ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے تو پھر وہ ملکوت کی باتیں ہوں گی پھر وہ آلہ اللہین کی باتیں ہوں گی پھر وہ خلقت آدم سے پہلے کی باتیں ہوں گی کہ جب پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی آدم کی خلقت سے کئی ہزار برس قبل خلق ہو چکی تھی کہاں تھی یا رسول اللہ کہا ساقِ عرش پر غزہ کیا تھی سیدہ کی اس نور کی غزہ کیا تھی کہا تسبیحِ پروردگار تحلیلِ پروردگار تقدیسِ پروردگار یعنی وہ تسبیحاتِ عربہ وہ غزہِ روحِ سیدہ تھی یہ اس وجود کی بات ہے لیکن ہمیں اگر عبادی حیثیت چونکہ ہمیں اپنے لئے نمونِ عمل بنانا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کیسے ایک انسان کس طریقے سے اور کتنی عبادت کر سکتا ہے پروردگارِ عالم کی زندگی کے تمام کاموں کو انجام دینے کے باوجود گھر کے ساری ذمہ داریوں کو اپنے کاندھے پر اٹھانے کے باوجود بچوں کی تربیت کرنے کے باوجود شوہر کا خیال رکھنے کے باوجود اور اپنے دینی فراہز کی ادائے گی کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ ہم عبادتِ پروردگار میں اپنی زندگی کتنی صرف کرتے ہیں تو اس کے لئے پھر اسی خاکی پیکر کے اور اس اٹھارہ سال کی زندگی پر نگاہ ڈالنی چاہیے کہ سیدہ کائنات کی وہ اٹھارہ سال کی زندگی کس طریقے سے عبادتِ پروردگار میں گزری ہے آپ دیکھیں روایتِ متعدد ہیں آئمہ سے معصومین سے زائر سی بات ہے اس عصمتِ کبرہ کا تذکرہ ہے تو جو کلام بھی پیش کیے جائیں جو باتیں پیش کی جائیں جو روایتیں پیش کی جائیں وہ معصوم کے ذریعے سے ہو کسی آم موررخ میں تیطاقت بھی نہیں ہے کہ وہ صفاتِ سیدہ کو کلم بند کر سکے اس لئے کہ ان کے ذہنوں کو پہلے ہی بند کر دیا گیا ہے جنابِ سیدہ کی جب نام گزاری کا سلسلہ جب شروع ہوتا اور جب اس کے علتیں بیان کی جاتی ہیں فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے لَأَنَّا سُمِّيَتْ اِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَا لَأَنَّ الْخَلَقَ فُطِمُ أَن مَعْرِفَتِهَا ان کو فاطمہ ہی اس لئے کہا جاتا ہے کہ خلق کو ان کی معرفت سے روک دیا گیا ہے تو کسی عام موررخ کا جملہ کسی عام مقرر کے لفاظیاں ان کے شایان شاہ نہیں ہیں بلکہ قولِ معصوم دیکھنا ہے کہ معصوم کیا کہتے ہیں ان کے سلسلے سے تو آئیے چونکہ گھر کی بات ہے اور گھر والے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں لہٰذا امام حسن علیہ السلام اپنی مادر گرامی کے سلسلے سے فرماتے ہیں رَئِتُ أُمِّ فَاطِمَةَ قَامَتْ فِي مِحْرَابِهَا لَيْلَتَ جُمْعَتِهَا ہماری ماں فاطمہ محراب عبادت میں جب شب جمعہ میں کھڑی ہوتی تھی یہ عبادت کے مراحل ہیں امام حسن اپنی والدہ کے سلسلے سے بیان کر رہے ہیں جب بھی شب جمعہ عبادت پروردگار میں محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی فَلَمْ تَزَلْ رَاْكِئَتًا سَاجِدَتًا حَتَّى اِتَّزَحَ عُمُودُ السُبْ جیعنی ان کا رکو اور سجود اتنا طویل ہوتا تھا اتنا طویل ہوتا تھا کہ عمود سب واضح ہو جاتے تھے سب کی سپیدی واضح ہو جاتی تھی یہ سلسلے عبادت پروردگار ہے سیدہ کائنات کا اس کے بعد کہتے ہیں وَسَمِعْتُهَا تَدْعُ لِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَتُسَمِّيْهِمْ وَتُقْسِرُ الْأَسْمَا وَتُقْسِرُ الدُوَاءَ لَهُمْ وَلَا تَدْعُ لِلْنَفْسِهَا شَئِينَ آپ دیکھیں کہ وہ کھڑی ہوتی تھی عبادت پروردگار میں یہاں تک کی سب ہو جاتی تھی وہ دعا کرتی تھی مومنین کے لیے مومنات کے لیے نام لے کر کے باقاعدہ اور دعاوں کی کسرت کرتی تھی اور اس کے باوجود اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتی تھی یہ وہی انداز عبادت ہے جو ان کے ہمسر کا انداز عبادت ہے ہم نے تیری عبادت نہ تیرے خوف سے کی ہے نہ کسی لالش میں کی ہے بلکہ ہم نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے تو تیری عبادت کی ہے سیدہ کائنات کبھی یہی انداز ہے پوری رات محراب عبادت میں کھڑی ہوئی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں رکوب میں جا رہی ہیں سجدے میں جا رہی ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جا رہی ہے اور جب مانگنے کی باری آتی ہے تو مومنین کے لیے مومنات کے لیے نام لے کر کے اور جب بیٹے نے پوچھ لیا پوچھا کہ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانا آپ نے تو سب مومنین و مومنات کے لیے تو عجیب جملہ یہاں تربیت کے بھی انصور پر نگاہ ڈالنی چاہیے کس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے کس طریقے سے ایک معاشرے کو معاشرہ بنانا چاہیے اور اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرنی چاہیے ایک معصوم بیٹے سے حالانکہ معصوم کو سب معلوم ہے من المہد اللہ حد وہ معصوم ہے وہ امام ہے وہ ساری چیزیں جانتا ہے مگر تربیت کی کچھ ایسے اصول ہیں کہ جو رہتی دنیا تک انہیں قائم کرنا تھا لہٰذا وہ فرماتی ہیں میرے لال الجار سمددار پہلے ہمسائے پھر گھر والے لہذا میں نے اپنے نفس کے لئے کچھ نہیں مانگا میں نے مومنین و مومنات کے لئے مانگا ہے پروردگار عالم کے لئے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لئے دعائیں مانگو تو اپنی زبان سے نہ مانگو ایسی زبان سے مانگو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی زبان سے مانگا جائے جس سے گناہ میں جانتا ہوں میری زبان مجھ سے آپ کہہ رہے ہیں دعا کرنے کے لئے میری زبان سے گناہ سادر ہوئے ہیں جوڑ بولا ہو چگلی کی ہو غیبت کی ہو یہ ایک انسان اپنے نفس کے بارے میں بہتر جانتا ہے تو کیسے کہ سکتا ہے کہ اس زبان سے گناہ نہیں ہوئی ہے کون کہ سکتا ہے کون اس دنیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے سوائے معصوم کے تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ نہیں آپ دوسروں سے کہیے کہ آپ کے لئے دعا کریں آپ ان کے لئے دعا کریں تو اس زبان سے آپ کے لئے دعا ہوگی جس زبان سے آپ نے گناہ نہیں کیا ہے سیدہ کائنات مومنین اور مومنات کے لئے نمازوں میں دعا کر رہی ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ عبادی زندگی میں جب کچھ مانگنے کی کچھ مانگنے کی جب باری آتی تھی تو پھر وہ اپنے نفس کے لئے نہیں مانگتی ہیں بلکہ وہ مومنین کے لئے مانگتی یہ پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ جناب سیدہ کا ایک نام زہرہ بڑا مشہور نام ہے ہمارے یہ استعمال کیا آتا ہے کیوں زہرہ نام کیوں پڑا اسی عبادت پروردگار کی وجہ سے یہ جب عبادت پروردگار کے لئے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی امام معصوم فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لِأَنَّهَا قَانَتْ اِزَا قَامَتْ فِي مِحْرَابِهَا جب یہ محراب عبادت میں پروردگار عالم کی عبادت کے لئے کھڑی ہوتی تھی تو ان کا نور یوں ظاہر ہوتا تھا اہل آسمان کے لئے ایسا چمکتا تھا جیسے ستاروں کا نور زمین والوں کے لئے چمکتا ہے ہم زمین سے جب آسمان کے طرف رات کی تارکی میں دیکھتے ہیں تو ٹمٹم آتے ہوئے ستارے اور چمکتے ہوئے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں یہ جناب سیدہ کی عبادت اور جناب سیدہ کا نور جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ایسے چمکتا تھا کہ اہل آسمان یہ سمجھتے تھے یہ احساس کرتے تھے کہ روح زمین پر کوئی ستارہ ہے کہ جس کی نور اور جس کی زیاں جو ہے وہ بکھر رہی ہے یہ ہے سیدہ یہ ہے سیدہ کی عبادی زندگی اور بس آخری مرحلے میں چونکہ وقت بہت کم ہے لہذا میں اپنی سگفتگو کو سمیٹ رہا ہوں یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جسے ہر خاص عوام کو غور سے سننا چاہیے آپ دیکھیں سیدہ کائنات کی عبادی حیثیت کس کے مقابلے میں ہیں ہمسری کس کی ہے مولا کائنات کی مولا کائنات کون ہیں جن کی ایک ضربت سقلائن کی عبادت پر بھاری مولا کائنات کون ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کے لیے جب عبادت کے لفظ کو استعمال لکے تو کیا کہا نہ تیرے خوف میں نہ کسی چیز کی لالش میں میں نے تیرے عبادت کی ہے بلکہ تجھے عبادت کی قابل پایا ہے تو عبادت کی ہے اب سیدہ کو دیکھی سیدہ کس منزل پر ہیں ایسے مرحلے میں اور ایسے مقام پر آ کر کے جناب سیدہ سلاماللہ سلسلے میں ملتا کہ جیسے ازدواج کر کے جب آئی ہیں اپنے شہر کے گھر میں دن رسول Email پہنچے ہیں اور مولا کائنات سے انہوں نے پوچھا کیسا وجدتا اہلک سوال ہے جو تربیتی نکتے نگاہ سے دیکھا جائے کہ ایک سسور اپنے داماز سے پوچھ رہا ہے کیسا پایا؟ تو مولا فرماتے ہیں نعمل اون علا طاعت اللہ یا رسول اللہ میں نے سیدہ کو اپنی عبادت پروردگار میں بہترین ہمکار پایا ہے کون کہہ رہا ہے جس کی عبادت کے چرچے ہر خاص و عام کی زبان پر ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے سیدہ میری عبادت میں عبادت پروردگار میں میرے لئے بہترین مددگار ہیں بہترین ناصر ہیں بہرحال یہ سیدہ کی عبادی زندگی پر ایک مختصر سے گفتگو ہے بہرحال بلکل تمام شدنی نہیں ہے ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ ان میں وہ اوراک وہ کتابیں لکھی گئی ہیں جسے ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم روایتوں کو کتابوں میں اٹھا کر پڑھیں اور سیدہ کی عبادی زندگی سے درس حاصل کر سکیں وہاں